کہ دیکھیں وہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ ہوا نہیں ہے تو بلے کا کیا بنے گا وہاں یہ کلیریفیکشن ضرور انہوں نے کر دی تھی کہ ان کے الیکشنز ہوئے ہوئے قانون یہ کہتا ہے کہ پانچ سال میں ایک دفعہ الیکشن ہونا چاہیے عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولا ٹھونڈا جا رہا ہے دو سو کے قریب مقدمات بنائے گے اور عمران خان کے مالی گارڈ، سفائی والا، آپ کو یاد ہوگا کچن مالا اور سوائش ہیرو کے باقی صاحب کے انہوں نے انٹریو کر لیا لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیرون ملک اپنی کرکٹ کی کمائی سے خریدا ہو جو اساسا تھا وہ پاکستان لے کے لوگ جانتے ہیں کہ دو یونیورسٹیاں نمل بھی اور قادر بھی انہوں نے بنائی لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے تین ملک میں کینسر ہاسپلو بنائے اپنا بدلہ اپنی پرچی سے لے اور آج ٹرنڈنگ کر رہا ہے وہوٹ سے لیں گے انتقام کہ ٹکٹ ہولڈرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے آنے کی ضرورت ہے نہ جلسہ کرنے کی بس آپ خان کا ٹکٹ سوشل میڈیا پر اپنوڈ کر دیں گے ہمارا ووٹ آپ کا ہوا جب سے یہ ووٹ سے لیں گے انتقام کی تحریک پاکستان میں چلی ہے تو نئے نئے حربی تلاش کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالیٰ پاکستان آج الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک آرڈر پاس کیا ہے اس آرڈر سے پہلے میری قیادت میں ایک دو رکنی وفت ملا تھا جا کے الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن کے یہ چار ممبران جن حضرات نے آج آرڈر دیا یہ بھی تھے اور چیف الیکشن کمیشنہ بھی تھے ایک ممبر نے یہ کہا وہ بار بار کہہ رہے تھے میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا کہ دیکھیں وہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ ہوا نہیں ہے تو بلکہ کیا بنے گا اس پہ جو آن ریکارڈ کہا چیف الیکشن کمیشنہ نے میں شیئر نہیں کرنا چاہتا پرائیوٹ گفتگو تھی لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں وہاں یہ کلیریفیٹیشن ضرور انہوں نے کر دی تھی کہ ان کے الیکشنز ہوئے ہوئے ہیں ہمارے پاس آرڈر بھی ہے جس کے اندر ہمارے الیکشن سینٹس فیکٹری قرار دیے گئے تھے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن جو پارٹی کے ادار منتقب ہوتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ پانچ سال میں ایک دفعہ الیکشن ہونا چاہیے ایک بات اب اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولا ڈھونڈا جا رہا ہے دو سو کے قریب مقدمات بنائے گے اور عمران خان کے مالی گارڈ صفائی والا آپ کو یاد ہوگا کچن والا اور سوائش ہیرو کے باقی صاحب کے انہوں نے انٹریو کر لیا وہ کسی سینٹر ہماری ہیں ڈاکٹر زرکا انہوں نے مطالبہ کیا یہ جو کرنے والے ہیں اس کے پاس بھی چلے جائیں وہ بھی انٹریو کر لیں کچھ نہیں بن رہا اس سے کچھ نہیں نکل رہا اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ صاحب ستر آدمی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کی لیٹیگیشن میں جو نون لی کے شہباز شریف کے دستے راستے ہیں ان کی لیٹیگیشن میں سوپرین گوٹہ پاکستان نے وہ کوئی صادق اور امین بھی قرار دیا لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیرونے ملک اپنے کرکٹ کی کمائی سے خریداؤ جو اساسا تھا وہ پاکستان لے کے لوگ جانتے ہیں کہ دو یونیورسٹیاں نمل بھی اور قادر بھی انہوں نے بنائی لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے تین ملک میں کینسر ہاؤسپل بنائے لوگ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے جب کچھ نہیں بن رہا تو لوگ منظم ہونا شروع گئے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے اور اس بات کے آغاز میں نے کیا تھا کہ آپ اپنا بدلہ اپنی پرچی سے لیں اور آج ٹرننگ کر رہا ہے ووٹ سے لیں گے انتقام یہ جو انتقام ہے وہ ووٹ سے لیا جائے گا اس سلسلے میں سب سے پہلے کوٹ مومن کے جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے عددار بھی ہو یا کارکن بھی ہو ووٹر بھار آدمی ووٹر ہے اور پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہے اللہ تعالیٰ کے مربانی سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے تو آپ دیکھ لیجئے گا ذرا ایک پہلے کے کوٹ مومن سرگودہ کا ایک انتچینج بھی آئی ایم ٹو کے اوپر اور یہ ایک تحصیل بھی ہے اس تحصیل میں میں جب لاؤمن اس تک گیا ہوا ہوں اور یہ دیکھئے درہا کوٹ مومن میں انہوں نے کس طرح سے یہ کہا ہے کوٹ مومن کے علاقے کے لوگوں نے کہ پی ٹی آئی کے یہ ان کا آپ دیکھ لیں ٹیمپلیٹ بھی کہ ٹکٹ ہولڈرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے آنے کی ضرورت ہے نہ جلسہ کرنے گی بس آپ خان کا ٹکٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے ہمارا ووٹ آپ کا ہوا تو یہ جو جب سے یہ ووٹ سے لیں گے انتقام کی تحریک پاکستان میں چلی ہے تو نئے نئے حربیں تلاش کیا جا رہے ہیں میں اگلا مرحلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا لاؤ ہے اس میں کسی جگہ طریقہ کار کیا ہوگا یہ انٹرنل الیکشن ہوتا ہے اس لیے وہ نہیں دیا ہوا اس میں یہ ہے کہ پارٹیاں الیکشن کریں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا نون لیک کا الیکشن ہوا کہاں پہ ووٹنگ ہوئی کس کو معلوم ہے انہوں نے لکھ کے دیا مان لیا گیا جماعت کا الیکشن ہوتا ہے وہ لکھ کے دیا مان لیا گیا ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ابھی وہ دیکھئے درہا ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹیز سب کے سب کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ الیکشن کریں گے الیکشن ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو ہو کیا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو الیکشن کے لیے اگر ایک جگہ لوگ ہمارے جمع ہو تو سارے اٹھا لیا جائیں وہ باہر نکلے ان کو پکڑ لیا جائے وہ ایک ہی جگہ دستیاب ہو جائیں ان سب کو پھر ایک ہی مقدمہ ہے جس میں ڈال رہے ہیں اور جو سب سے اس کی بدترین ایگزیمپل ہے وہ علی امین کرنپور میرا چھوٹا بائی بیا اور شیر ہے ہمارا اس کا مقدمہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مئی کی نائندھ کو وہ لاہور میں بھی تھا وہ میامالی میں بھی تھا وہ اسی وقت فیصل آباد میں بھی تھا وہ اسی وقت راولپنڈی میں بھی تھا اور وہ اسی وقت پشاور میں بھی تھا ان ساری جگہوں کے اوپر علی امین کرنپور کو ڈال دیا گیا ہے یہ سارے جو ظلم کی جتنے بھی حربیں ہیں یہ سارے ناکام ہوں گے پشلی کامل ناکام ہوں گے بے شرمی کے باعث آپ باہر نکل ہی نہیں سکتی پبلک میں یہ جب جائیں گے یہ بھی موچ پاتے پھرتے جائیں گے تو اس لیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ ہے کہ اس کو ہم چیلنج کریں گے اس لیے کہ یہ قانون سے معورہ ہے آئین سے معورہ ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا جس شخص کے لیے آپ باہر آنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نہ جلسہ کرو بس نہ ہمارے پاس آؤ نہ ووٹ مانگو اگر ٹکٹ ہولڈر ہو تو خان کا ٹکٹ سوشل میرے پہ آپ لوٹ کرو ووٹ آپ کا ہوا اس کے ساتھ میں دوسری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ باجوڑ گلونو کے باجوڑ ہمارا علاقہ ہے وہ پھولوں کی بستی ہے وہاں پھول جیسے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پھول جیسا سلوک ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بدمنی ہے اس طرف فوری طور پہ جو معورہ قانون حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کی وہاں پہ جرسدکشن آتی ہے وہ خیبن پختون خا کی حکومت ہے وہ نکلیں اپنے بند کمروں سے اور وہ جو آئی جی ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نکلیں اور باقی جتنے بھی ذمہ دار ہیں باجوڑ کو وہ امن دیں میں امن کی اس آواز میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی عمران خان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے اور کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنا چاہتا ہوں اور میں خاص طور پہ غزہ کے بارے میں آپ کو آج جو غزہ کا جہاد ہے جو اور جو حماس کی جتو جہاد ہے جو اور فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں جو اور ابو عبیدہ کی قیادت ہے جو اور حانیہ کی جو قیادت ہے ان سب کو میں سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو میں دو تین باتیں جو لیٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں غزہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کے لوگ جیت رہے سارا کچھ ہونے کے باوجود غزہ خالی نہیں ہوا آج اتنے دن گزر گئے اتنے دن گزرنے کے باوجود غزہ کھڑا ہے غزہ کے لوگ کھڑے ہیں آج چھہ ہزار کے قریب بچوں کو بے گورو کفن بم مار کے ان کو شہید کیا گیا اور تقریباً چار ہزار سے زائد مائیں ہو چکی ہیں اور ٹوٹل آبادی آپ سوچ نہیں سکتے دنیا کہیں میں کسی جنگ میں اتنے ایٹم بامنیں گرے جتنے وہاں پہ باوم گرائے گئے ہیں فاسفورس باوم میں جو ایٹم کا یہ ایک آپ سمجھ لیں بچہ ہے جہاں وہ گرتا ہے پہلے وہ آگ لگاتا ہے سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے ایٹم بھی یہی کرتا ہے انسان بھی جل جاتے ہیں اور پودے بھی جل جاتے ہیں اور مکان بھی کالسیاہ ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے گا غور سے ان کی فوٹیجز کو آپ کو یہ سارے کا سارا وہاں نظر آئے گا لیکن وہ لوگ جیت رہے ہیں اب وہ جو کہتا تھا کہ میں ایکسٹرمنیٹ کروں گا وہ اس بات پہ آ گیا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے توقف کر کے اسرائیل اور کچھ دن کے لیے سیس فائر کر کے میں اپنے قیدی واپس لوں گا اور ڈیڑھ سو فلسطینی جو ہے پچاس لے کے ڈیڑھ سو فلسطینی ان کے بدلے غزہ کے فلسطینی ہیں جو وارث ہیں عرض انبیاء کے اور جو وارث ہیں قبلہ اول کے ان کو رہا کیا جائے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے اوپر غزہ تنتصر کہ غزہ تو جیتے گا یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور پوری دنیا میں کوئی سوائے چند جو بے شرم لوگ ہیں چند جو گھٹیا لوگ ہیں چند جو بے زمیر لوگ ہیں چند جو مردم آزار لوگ ہیں جو انسان آزار لوگ ہیں مسلم آزار لوگ ہیں اقلیت آزار لوگ ہیں جو محروم شعور ہیں ان کے علاوہ چھوڑ کے باقی پوری دنیا کا اس وقت سوشل میڈیا پوری دنیا کا اس وقت انٹیلیجنسیا پوری دنیا کا اس وقت زندہ ضمیر رکھنے والا وہ غزہ کے ساتھ ہے غزہ کو فتح ملے گی انشاءاللہ والعزیز میں آخری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خواتین و عدرات کہ عمران خان انشاءاللہ والعزیز آپ کو نظر بھی آئیں گے وہ کورٹ میں پیش ہونے کے لیے اٹھائیس تاریخ کو نومبر کی وہ جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد آئیں گے ایک مارکہ بڑا لمبا انہوں نے سر کیا ان کی تصویر ان کی تقریر ان کی تشہیر جس پر پابندی تھی وہ زنجیر آپ سب کی دعاوں نے اور قانونی جنگ نے توڑ ڈالی ہے پاکستان جس طرح تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا عمران عمران ہی ہے اور عمران ہی آئے گا اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا اب میں آپ کو اس پہ ایک سب سے مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کہتا ہے الیکشن مزید آگے کرو جو لوٹا پارٹی ہیں کہتی ہیں الیکشن مزید آگے کرو مولانا کو سردی لگ گیا کہتے تھنڈ میں میں الیکشن نہیں لڑ سکتا گرمی کا ماحول پیدا کرو پہلے وہ کہتے تھا پی ٹی آئی کے لیے مولانا صاحب کا یہ فتوہ تھا کہ میں زمین گرم کر دوں گا اب زمین اتنی تھنڈی ہو گی ہے کہ مولانا کو سردی لگ گیا ہے الیکشن کے لیے باہر ہی نہیں کر سکتے اصل خوف ہے قوم کا قوم کہتی ہے کہ آپ کے نام ٹکٹ ہولڈر کا پیغام آپ کو میں پھر دکھاتا ہوں اس کو شیئر کیجئے گا دیکھیں گے اور پڑھئے گا پاکستان پہندہ باد